اور در موڈی سرکار کے ایک سال پورا انہے کے موقع پر ارونڈ جیٹلی نے پیش کیا ہے سرکار کے ایک سال کا لکھا جو کہا سال بر پہلے دیش میں نراشہ کا ماحول تھا یہ ارونڈ جیٹلی نے کہا آج پورے دیش میں اتصحہ کا ماحول ہے پوری دنیا میں دیش کی چھوی صدری ہے بارہ مینوں میں اٹھارہ دیشوں میں پردھان منطری موڈی گئے ہیں دیش کس دشا میں جائے سرکار نے اس کو لکھا بے بات بھی نہیں ہے تیز گتی سے فیصلے لینا سرکار کی پہچان ہے یہ ارونڈ جیٹلی نے کہا ہے اور بیکتی کی آدھار پر نہیں سدھاند کی آدھار پر فیصلے لیے جا رہے ہیں عرض بیوستہ میں کافی کھلا پنایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیش کو نویش کی ضرورت تھی اور ان کی سرکار نے اس دشا میں کام کیا ہے کوئلہ خدان اسپیکٹرم بیباد قتم کر دیا ہے ارونڈ جیٹلی نے کہا اس کے علاوہ جیٹلی نے یوپی اے سرکار کو بھی نشانے پر لیا ہے پہلے نویشک قانونی کاربائی سے ڈرتے تھے اور ارونڈ جیٹلی نے کہا جلدی جی ایسٹی بل راج سبھا میں پاس ہوگا ٹیکس پرڑالی میں صدھار کے لیے فیصلے لیے گئے ہیں ٹیریکٹ ٹیکس میں چھوٹ کی در بڑھائی گئی ہے سولے رکے ہوئے ہائیوے کی یوزنا پھر سے شروع کی گئی ہے اس کے علاوہ سرکاری اور راجنیتک بھشتہ چار کو ختم کیا گیا ہے راج کوشی گھاٹا کم کیا گیا ہے ویدیشی مدرہ کے بھندار میں اضافہ ہوا ہے سبسیدی صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے ہی ہے سرکار نے یعنی کہ کل ملا کر یہ ایک سال کا جو لکھا جو کھا تھا اس کے اوپرمیان تو گنائی ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فیصلے لینے میں اس سرکار نے دیری نہیں کی ہے اور اس ایک سال میں بھشتہ چار کا کوئی بھی ماملہ سامنے نہیں آیا جہاں تک کس دیش کی ارتویوستہ کا سوال ہے آج سے ایک سال پہلے ایک نراشہ کا محول تھا اس کے ستان پر ایک اتصا کا محول دیش میں بنا ہے اور کٹھن وشیوں میں بھی نرنے کرنا اور کیول رکاوٹیں پیدا ہو اس لیے نرنے روک دینا یہ سرکار کی سسکرٹی نہیں رہی جتنے بھی ہم لوگوں نے نرنے لیے ہیں اس میں جو سرکاری یا منسٹریل ڈسکریشنز تھی ان منسٹریل ڈسکریشنز کو سماپت کرنا اور ویقتی کے آدھار پر نہیں سدھانت کے آدھار پر اور اس کا ادھارن ہے کہ کول بلوک کے آکشنز مائننگ آلوٹمنٹ کی سرکار کی ایک لیجسٹلیٹیف کالسی سپیکٹرم آلوکیشن مائننگ آلوٹمنٹ کی